اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں کیمل پیک ماؤنٹین کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت لمبے وقت کے بعد ہمیں بلو کو دکھایا جاتا ہے جس کی پاور بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی رہتی ہے وہ سوچ رہا تھا یہ کلنگ سوارسمن پاور تو بہت زیادہ تیریفائنگ ہے اب میں بریک تھروں کے بہت زیادہ نزدیک ہوں اگر میں نیکسٹ ریالہ میں پہنچ جاتا ہوں تب میں بہت زیادہ پاورفل بن جاؤں گا اور جب جب میں پریکٹس کر رہا ہوں اس ٹکنیکی تب تک مجھے لگ رہا ہے کہ میری فیزیک بھی طاقتور بن رہی ہے اور میں پہلے سے زیادہ پاورفل بھی ہوتا جا رہا ہوں حالانکہ ابھی میرے پاس اتنی اپورچنیٹی نہیں ہے کہ میں بریک تھروں کر پاؤں لیکن فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی کے اور فیوچر والے سٹریندھ میں بہت بڑا ڈیفرنس ہوگا پھر سے سین چینج ہوتا ہے ادھر ہمیں شو فیملی کے ریزیڈنس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر یین رہتا ہے وہ بیٹھ کر اپنا پریکٹس کر رہا ہوتا ہے لیکن اچانک جو اس کی سوارڈ ہوتی ہے وہ ہلنے لگتی ہے اور اڑ کے سیرا یین کے پاس میں آ چکی رہتی ہے وہ سوارڈ اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یین سوچ رہا تھا کہ چلو کم سے کم ہاف باکٹ سلور سینڈ تو میں نے لے لیا امید کرتا ہوں کہ یہ کام کرچ ہے وہ سلور سینڈ کو سوارڈ کے اوپر ڈال دیتا ہے تو اس کی سوارڈ ماؤنٹن کے اوپر اشارہ کر رہی ہوتی ہے وہی کیمل پی کریج کے اوپر ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کیمل پی کریج ہوتا ہے وہاں پر تھنڈر بول پورا چمکنے لگتا ہے اچانک سے ہمیں ایک سوارڈ کو دکھایا جاتا ہے جسے ہمیں پہلے کبھی نہیں دکھایا گیا تھا ادھر لی فیملی کے ایڈڈرز آپ کو یادی ہوں گے یہ سوچ رہے تھے وہ لائٹننگ پھر سے آ گیا لگتا ہے اس برد ٹریزر آ چکا ہے وومن تم میرے گھر کا اچھی طریقے سے خیال رکھنا اس پک کو یہ وومن بولا رہے تھے اور ادھر دوسری طرف باقی فیملی کی نظر بھی رہتی ہے سب ہی لوگوں نے دیکھ لیا رہتا ہے کہہ رہے ہوتے ہیں اگر یہ ٹریزر ہماری جین فیملی کو مل جائے تو ہماری جین فیملی سب سے طاقت اور فیملی بن جائے گی لیکن صرف اسی کی نظر نہیں یہاں پر لو فیملی کی بھی نظر رہتی ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں مل جائے تو ٹاپ فائب سیٹیز میں سب سے بڑا دب دبا ہمارا ہی رہنے والا ہے یہاں شایو بھی تیار رہتی ہے کہتے ہیں کہ میں ٹائگر رینگ کے سیکنڈ سٹیج میں پہنچ چکی ہوں اب دیکھتی ہوں کون میرے خلاف آنے ہی کوشش کرے گا اور یہاں پر یہ بھی تیار رہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس پار ایکس کلیور کے رییکشن دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ چیش یا ایکس کلیور ایڈوانس میں ہی یہاں پر آ چکا ہے حالانکہ میرے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے سے ہی پرپریشن کر کے رکھا ہوا تھا اور میرے بعد سفیشینٹ ایماؤنٹ میں سلور سینڈ بھی ہے تو اس بار میں اس ایکس کلیور کو لے کر ہی رہوں گا بھلی ہی کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے سین چینج ہوتا ہے ہمیں لو فیملی کے ہال کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس دن وہ جو بجلی کڑکی تھی ماؤنٹن پہ کیا ایلڈر آپ کچھ کہنا نہیں چاہیں گے کیا ہمیں کیمل بیک ریچ پر جا کر دیکھنا چاہیے کیا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کیمل بیک ریچ انسیڈنٹ پر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور ویسے بھی وہ سب ہوا اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لینگ شیعہ و ٹیان کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ٹائگر رینگ کے یلو لسٹ میں ہو سکتا ہے لیجنڈری ڈرائگن رینگ تو وہ نہیں ہو سکتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈرائگن رینگ میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی طاقتور تھا اور پچھلی بار کیمل بیک ریچ پر وہ سب ہوا ہی کہتے ہیں وہ سب بس چیٹی ہیں اور کچھ بھی نہیں حالانکہ جو لینگ شیعہ و ٹیان ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ایک مارشل آٹسٹ بھی ہے تم لوگ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ کہنے لگتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر وہ ایک مارشل آٹسٹ نہیں ہے تو آخر اس نے آپ کو ہرائے کیسے ایلڈر کہتے ہیں دیکھو تم لوگ ابھی بہت چھوٹے ہو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ رہتے ہیں حالانکہ اب چندہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے میں نے فیری ماسٹر کو کانٹیکٹ کر دیا تھا تین دن پہلے ہی اب فیری ماسٹر کبھی بھی یہاں پر آ سکتی ہے اور جب وہ یہاں پر آ جائیں گی تب دیکھنا سارے میڈرز کو میں یوں ہی چھوٹکی میں سالف کر ڈالوں گا کیا فیری ماسٹر کیا ایسا ہو سکتے کہ وہ پرشن ملایا ہے اب دیکھنا وہ کچھ دنوں بعد مر جائے گا جب ماسٹر یہاں پر آ جائے گی مگر وینگ اس بات سے ناراض رہتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کون سی فیری ماسٹر میں نے اس وقت بھی لنگ کا سند دیا تھا اور ابھی بھی لنگ کا سند دوں گا میں جا رہا ہوں اس چیز کے بارے میں بتانے کے لیے حالانکہ جو وہاں کے گارٹس رہتے ہیں وہ اسے روپنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے لیٹل برادر تم تو سچ مچھ ایک اناڑی نکلے اور وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو آخر یہ چھوٹی سی لڑکی کون ہے اور اس کی اتنی حیمت مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہے یہ کہتی ہے کہ تم تم تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے بات کیا کروگے اب اسے غصہ آ جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ آخر تمہرے پاس کون سے سکلز ہیں یہ سیدھے جاتا ہے اس پینکی پہ حملہ کرنے کے لئے لیکن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو وینگ ہے یہ بہت ہی زیادہ غصہ میں دیکھو اپنا سب سے طاقتور موف ایک لڑکی پہ چل رہا ہے وہ بھی اچانک سے لیکن یہ کوئی نارمل نہیں رہتی ہے یہ کہتی ہے کہ تم تو بہت ہی زیادہ کمزور ہو یہ بس اپنی ایک انگلی کا استعمال کرتی ہے اور اس کے اتنے بڑے پاور کو ایک ہی بار میں ختم کر ڈالتی ہے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا یہ تو impossible ہے ادھر یہ کہہ رہی ہوتے ہیں کہ میری نظروں میں تم ابھی بھی بس ایک چھوٹے سے چیٹے ہو اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری بارڈی موف کیوں نہیں کر پا رہی ہے اچانک سے اس کی پوری بارڈی ہی ایکسپلوڈ ہو چکی ہوتی ہے پارٹس پورے بکھر گہ رہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد وہاں کے لوگ ایک دم ڈر چکے رہتے ہیں کیا ہی terrifying power ہے آخر یہ کون ہے پھر ادھر جو elder رہتے ہیں وہ جھکتے ہیں اور کہتے ہیں فیری آپ کا سواگت ہے میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو submit کرتا ہوں اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ submit کر رہے ہیں تب وہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب ہی فیری کے سامنے اپنے آپ کو submit کر دیتے ہیں اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ mountain پہ آ چکا رہتا ہے اور mountain پہ کچھ زیادہ ہی لوگ آ چکے رہتے ہیں وہ بھی اتنی جلدی میں لیکن پہلے سے ہی یہ تیار رہتا ہے یہ اپنے formation کون کر دیتا ہے formation کون اس لے کرتا ہے تاکہ جتنے masters نہیں آئے ہیں ان لوگ کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلے energy ہی محسوس نہیں ہوگی اب یہاں پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 20 سے بھی زیادہ family سب یہاں mountain پر ہے اور پورا ایک دم بھیڑ لگ چکا ہے پتہ نہیں وہ treasure کس کے ہاتھ میں لگے گا سارے لوگ ابھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آخر وہ treasure گرا تو گرا کہاں پر ہے دور ہمیں ایک master کو دکھایا جاتا ہے جو کی کافی طاقت ور لگ رہا تھا اچانک سے وہ کہتا ہے کہ ارہی یہ کیا ہے وہ energy آنا بند کیوں ہو گئی میں ابھی اس treasure سے زیادہ دور نہیں ہوں اور جہاں تک مجھے اچھے سے یقین ہے کہ وہ وہاں سامنے میں گری ہوئی ہے لیکن وہ energy اچانک سے گیت کیسے ہو گئی ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے بار بار کی کسی نے جان مجھ کر اس energy کو سرپریس کر دیا ہے حالانکہ مجھے ایک بار جائے کر دیکھ بھی لینا چاہیے کیونکہ ابھی میں زیادہ دور نہیں ہوں تو جا کر دیکھ بھی سکتا ہوں ہو سکتا تو وہاں پر ایک موقع مل جائے مجھے ادھا دوسری طرف ہمیں یعن کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ابھی بھی یہ اتنا کافی نہیں ہے کیونکہ انتھ میں جو سلور سینڈ ہے وہ ایکس کیلیور چی کو پرووک نہیں کر پائی گی تب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور بھی زیادہ پیسے کمانے پڑیں گے تک تیرے کی وہ لی فیملی اس نے مجھے غصہ دلا دیا تھا ورنہ مجھے پورے کلین کو ختم کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑتی حالانکہ لیو فیملی سے میں نے کچھ زیادہ ہی پیسے مانگ لیے ہیں لگتا ہے مجھے اور پیسے مانگنے چاہیے پورا کنگال کر کے جو رہوں گا ایک بھی کھانے کے لیے بھی دانا نہیں چھڑوں گا اور جب میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے تب ہم بیسٹ سٹریٹیجی چنوں گا حالانکہ وہاں ابھی پہاڑ میں تو گول مل بہت زیادہ چلنے والا ہوتا ہے یہ پھر سے سلور سینڈ کا استعمال کرتا ہے اپنی سوارڈ کے اوپر اگر کسی کو پتا ہے تو بتا دو یہ بار بار سلور سینڈ کا استعمال کیوں کرتا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ مجھ ڈائریکشن پتا کر نکلے کرتا ہے لیکن اگر کسی کو پتا ہو تو کمنٹ کر کے بتا دینا اچانک سے ایک دیو روشنی چمکنے لگتی ہے اور پھر ایک سوارڈ کو دکھایا جاتا ہے اس سوارڈ میں سے بہت خطرنات لائٹ نکل رہی ہوتی ہے مطبع پورا آسمان تک جا رہا ہوتا ہے سبھی لوگ دیکھ لے تو اس لائٹ کو اور کہہ رہے تھے کہ ذرا دیکھو آخر وہاں پر وہ کیا ہو رہا ہے پانس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ایک ڈیوائن سوارڈ رہتی ہے اور اس کے چاروں طرف پلکل گول جیسا کچھ رہتا ہے لیکن وہ گول نہیں رہتا ہے اسے سپیرٹ کرسٹل کہا جاتا ہے سپیرٹ کرسٹل کی خاصیت یہ رہتی ہے کہ اگر آپ اسے پانی میں ملا کر پی جاتے ہیں تو آپ کی زندگی پڑ جائے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کبھی بھی بیمار نہیں پڑیں گے بہت لوگ تو کہہ رہے ہوتا ہے کہ چلو اگر ہمیں سوارڈ نہیں بھی ملی تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کم سے کم وہ سپیرٹ کرسٹل تو مل جائے زیادہ دن تک جیوں گا لیکن اس سوارڈ میں ایک عجیب سے رہتا ہے اگر آپ تھوڑا زوم کر کے دیکھیں گے تو بیچ میں وہاں پر کسی پرچھائی بنی رہتی ہے سوارڈ میں اور پھر ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سارے بیسٹ پہلے پہنچ چکے رہتے ہیں اور ان کرسٹلز کو بھی کھانا شروع کر دیا رہتا ہے اب یہاں سے بہت ہی انٹرسٹنگ چیز شروع ہونے والا ہے لیکن دوستو فلال کے لیے ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کر دے چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر دے یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی